السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سبھی لوگوں کو ملکہ کا سلام آج کا یہ ولوگ محرم کے دے کا ہے اند تک ضرور دیکھنا اس میں میں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں محرم کے دن میں ہم لوگوں نے کیا 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 وہ سارا کچھ ہے اس میں یہاں پر میں شربت کی تیاری کر رہی تھی تو گھر میں نیاز ہونی تھی اور یہاں پر میں نے پانچ لیٹر دودھ میں میں نے شربت بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے ملیدہ بھی بنایا تھا تو گھر میں تو سب روزہ تھے اور ساتھی میں میں یہاں پر نیاز کی بھی پرپ کر رہی تھی تو میں نے یہاں پر دودھ کو بوائل کر دیا ہے اس کے اندر میں سارے ڈرائی فروٹس ایٹ کر دوں گی جیسے ہی دودھ بوائل ہو جائے اس کے اندر آپ ڈرائی فروٹس جو ہیں ایٹ کر دیں تو کچھ لوگ تو الائچی فلیور کا جو بناتے ہیں جو گرین کلر کا ہوتا ہے شربت اس میں الائچی پڑتی ہے تو میں وہ تو نہیں بنا رہی تھی میں الگ تھوڑا فلیور میں بنا رہی تھی تو ساتھی میں میں نے زافران جو ہے الگ سے تھوڑا سا دودھ نکال کے اس کو اس میں ڈال دیا کلر کے لیے جیسے ہی کیسر کا تھوڑا سا کلر چھوٹ جائے گا اس کو میں ایٹ کر دوں گی اس میں بعد میں ساتھی میں میں نے آپ پر شکر بھی ڈال دیا ہے اور اس کو میں تب تک چلاؤں گی جب تک شکر ساری گل جائے تو میں نے زیادہ دیر تو دودھ کو نہیں پکایا تھا کیونکہ یہ شربت ہے تو زیادہ دیر میں نہیں پکائی تھی اس کو مجھے زیادہ گاڑھا نہیں پسند یہاں پر ہمارے کیسر نے سارا کلر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ اس کو چلاتے رہیں زیادہ جتنا زیادہ چلائیں گے اتنا اچھا رہتا ہے شربت تو یہاں پر جو ہے یہ دودھ ہو گیا ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جیسے تھوڑا تھنڈا ہو گیا اس کو میں نے یہ بڑے پتیلے میں ایٹ کر دیا کیونکہ اس میں مجھے بہت ساری چیزیں اور بھی ڈالنی تھی مجھے اس میں فوٹ کلر بھی ایٹ کرنا تھا اور برف ساتھی میں میں نے اس میں ایپل بھی ایٹ کیا تھا تو میں نے ڈرائی فروٹ زیادہ رکھے تھے تو میں نے ایپل جو ہے وہ بہت کم ڈالا تھا اور یہاں پر میں ملیدے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو میں نے اس کے لیے بہت ساری روٹیاں بنا لی تھی جتنی موٹی روٹی رہے گی اتنا اچھا رہتا ہے یہاں پر میں گھی ایٹ کر رہی ہوں یہ جیسی تھوڑا سا میرٹ ہوگا اس میں میں ڈال دوں گی پانچ سے چھے کارڈیمم الائچی ہری والی تو میں نے ان کو جو ہے اوپن کر کے ڈالا تھا یہاں پر میں اس کو ہلکا سا سوٹے کر لوں گی ساتھی میں میں نے جتنے بھی ڈرائی فروٹس کٹ کیے تھے ان کو بھی ایٹ کر دوں گی تو میں نے ڈرائی کوکو نٹ جو تھا اس کو شرائٹ کر کے اعلق رکھ دیا ہے باقی کا ڈرائی فروٹ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو اس کو میں روست کر لوں گی اچھے سے ماشاءاللہ سے دونوں روزے رکھے تھے ہم لوگوں نے اور سب کا گلہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا آج کل موسم بہت خراب ہے ممبئی کا ایک تو بارش اور اوپر سے رات میں اسی میری بہن چالو کر دیتی ہے تو اس کی وجہ سے میرا گلہ اور خراب ہو جاتا ہے تو وائس اوور میں پرابلم ہو تو اس کے لئے آپ لوگ پلیز تھوڑا سا کور اپ کر لیں میرے ساتھ اور یہاں پر میں نے شکر بھی ایٹ کر دیا جیسے ہی میرے ڈرائی فروٹ روزٹ ہو گئے تھے تو اس میں میں پانی ڈال کے اس کا چاشنی بنا دوں گی تو یہ جب تک کہ ساری شکر گل جائے اور تھوڑا سا پانی بھی کم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں یہ میں نے روٹیوں کو اچھے سے توڑ لیا ہے میش کر لیا ہے ان کو میں ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے صرف اور صرف تین میں نے ایپل ڈالے تھے اس میں ہی میرا کام ہو گیا تھا کیونکہ میں نے تھوڑا بادامی فلیور میں شربت بنایا تھا تو اس میں ڈرائی فروٹ زیادہ تھے تو میں نے ایپل کو بہت کم رکھا تھا تو میں سیپ کو سارے شرد کر کے ڈال دوں گی اور ساتھی میں یہاں پر میں ملیدے میں ہماری جو روٹیاں میں نے توڑ کے رکھی تھی وہ بھی آٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں کھوپرا ڈال دوں گی ڈرائی کوکو نٹ جو کی میں نے گھس کے رکھا تھا شرد کر کے تو اس کو بھی میں ایک دفعہ چلا لوں گی اس کے بعد ہمارا ملیدہ رڈی ہے ملیدہ بہت اچھا بنا تھا لیکن وہ بہت میں نے کم بنایا تھا مجھے زیادہ بنانا تھا اور یہاں پر کھانے پر بھی فاتح کروانی تھی تو مٹن بھی بنا تھا اور چاول اور روٹی تو یہ اپی نے بنا لیا تھا اور باقی جو میٹھی والی چیزیں ہیں وہ میں نے بنا دی تھی تو یہاں پر میں یہ فوٹ کلر ڈال دی میں نے اورنج ریڈ کلر ڈالا تھا زردے والا جس سے کہ اس میں تھوڑا سا سیب والا کلر آ جائے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو تھوڑا تھوڑا ایٹ کروں گی میں نے زیادہ نہیں ایٹ کیا تھا تو بہت اچھا لک دے رہا تھا کیسر سے بھی اس کا بہت اچھا کلر آ گیا تھا لیکن مجھے تھوڑا زیادہ کلر سے یہ تھا ساتھی میں میں نے آئیس بیس میں ڈال دی یہاں پر نیاز ہو چکی ہے فاتحہ ہو چکی تھی تو میں یہ سب کچھ جگوریٹ کر کے بٹوا رہی تھی تو ہمارے گھر کے پاس جتے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ جانا تھا پہلا حق پڑوشیوں کا ہی بنتا ہے نیاز پہ تو یہ میں نے اپنی بہن کو دے دیا تھا وہ سب کے گھروں میں جا کے دے رہی تھی اور یہاں پر سیلیڈ بھی ریڈی ہو گیا تھا کھانے کے لیے اور یہ دوسری دفعہ آ گیا تھا میری بہن تو پریشان ہو گئی تھی بار بار جا جا کے سب کے گھر پہ ایک تو وہ روزہ تھی اور اس کا روزہ بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا تو یہاں پر جو ہے میں شربت بھی نکالنے لگی ہوں باٹنے کے لیے تو میں نے اس میں سبزہ بھی ڈالا تھا شربت جو میں نے بنایا تھا وہ اچھا تھا بہت لیکن وہ میٹھا کم تھا تو میں نے بعد میں اس میں شکر بھی ڈالا تھا لیکن نیاز ہو چکی تھی تب تک کے تو یہاں پر جو ہے میں ان کو بھی باٹ دوں گی اور بھی لوگوں کے گھروں سے جو ہے شربت اور ملیدہ آیا تھا تو یہ شربت ہمارے گھر کے سامنے مدرسہ ہے وہاں پر بنا تھا تو وہ لا کے دیئے تھے اور یہاں پر میں نکال دوں گی ایک چھوٹے سے پتیلے میں بھی تو میں یہ ورکر سلوک کے لیے نکال رہی تھی تو جو میرے گالے پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تھا یہ نیاز میں نے اپی لوگوں کے بھی گھروں میں بھیجوا دی تھی اپنے بھائی کو بول کے تو دوسرا حق ہمارے ریلیٹیوز ہمارے خاندان والے لوگوں کا ہوتا ہے اس کے بعد گریبوں میں بٹوایا جاتا ہے تو نیاز کی بھی کچھ رولز ہیں تو ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے تو بہت جل جلدی میں نے سارا کام کیا تھا ایک تو روزہ لگ رہا تھا ایکچلی میں روزہ بہت لگ رہا تھا کیونکہ میری طویعت بھی بہت زیادہ خراب ہے آج کل بہت سردی ہو گئی ہے تو میں بھی دوا بھی لے کے آئیں ہوں جلدی اور یہاں پر یہ میں نے ڈریس ویئر کیا تھا یہ سٹرابیری کلر میں ہے فلڈریس سٹرابیری کلر میں ہے بہت ہی سندر ڈریس ہے یہ مجھے میری اپی نے میرے بردے پر گفت دیا تھا میرے بردے کی ولوگ آپ لوگوں کو بہت جلد مل جائے گی آپ لوگ سٹے ٹیون رہنا میرے ساتھ یہ میں نے اپنے سائز کا کیا تھا پھر بھی مجھے تھوڑا سا لوس تھا مجھے سمال سائز کے ڈریس ہوتی ہے جس کو مجھے الٹر کرانا پڑتا ہے تو جا کے اس کی فٹنگ اچھی ہوتی ہے تو اپی نے یہ ایکسل لے لیا تھا کیونکہ اسے یہ ڈریس بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے نیچے تھا سیم کلر میں پلازو والا گھرارا اور ساتھی میں یہ رپٹا بھی تھا تو میں ریڈی ہو چکی ہوں اور گھر پہ آ گیا تھا یہ کھچرا تو یہ میرے بھائی جان نے بنوا کے جو ہے باہر بٹوایا تھا تو یہ گھر پہ بھیجوائے تھے وہ بہت سارا تھا یہ کھچرا تو ہم لوگوں نے تو افطار جو ہے اسی سے کی تھی ہم لوگوں نے روزہ کھچڑے سے ہی کھولا تھا بہت اچھا بنا تھا یہ اور کھجور کھا لیا تھا زیادہ کچھ کھانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ کچھ بھی کھاؤ تو کچھ تو سمجھ میں آئی نہیں رہا تھا مجھے سردی کی وجہ سے کچھ بھی ٹیسٹ نہیں لگ رہا تھا ابھی بھی شربت رکھا ہوا ہے گھر میں کوئی نہیں پیا کیونکہ سب کی جو ہے وہ طویت خراب ہے نیاز مجھے بلکل نہیں پسند فیکنا اور فیکنا بھی نہیں چاہیے آپ لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو بلکل نہ کریں تو میں تو اپنا شربت جو ہے ختم کروں گی شام کے وقت ہم آ گئے تھے آئر سٹی مال بہت لیٹ ہو گیا تھا ہم لوگ ساڑھے نو بجے مال پہنچے تھے بارش بھی بہت ہو رہی تھی لیکن کہیں گھومنے کا بھی بہت دل کر رہا تھا یہاں ہم گاڑی پارک کرنے لگے ہیں ان کا پارکنگ سکس فلور پہ تھا ہم لوگ تو گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے تھک گئے تھے تو وہی چیز میں آپ لوگ کو شو کرنے ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو فائنلی ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور گاڑی بھی پارک کر دی ہے تو ہم مال میں انٹر کرنے والے تھے بہت اچھا مال ہے یہاں پر ہم اید میں ہی آیا کرتے ہیں ورنہ تو کبھی نہیں زیادہ لازٹ ٹائم یہاں پر ہم لوگ آئے تھے تب ہم لوگ کپڑے لینے کے لئے آئے تھے بھائی کے لئے کچھ لینے تھی پلین ٹی شرٹ تو وہ لیا تھا ہم لوگوں نے اور ابھی تو یہاں پر آئیکیا بھی آ گیا ہے فرنیچر کے لئے تو انشاءاللہ اگر ہم لوگوں نے کچھ لیا تو میں آپ لوگ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی اور یہ ان کا کرزینیا تھا جو کی بند ہو گیا تھا ابھی اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے تھوڑا ادھر ادھر گھومیں پھر اس کے بعد ہم لوگ فوڈ کوٹ چلے گئے تھے آپ لوگوں نے محرم کے دن میں کیا 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 اور کون کون روزہ تھا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور میرے ولوگ کو اینڈ تک دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آر سٹی مال تو بہت اچھا ہے ہم لوگ تو پہلے یہاں پر پورا راؤن مار کے چیک کیے کیا کیا ہے کچھ نہ آیا ہے کی نہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے وہی اپنا KFC والا آرڈر کیا زنگر باکس اور اس بار ہم لوگوں نے بریانی والا آرڈر کیا تھا اور ساتھی میں یہاں پر چھولے بھٹورے تو میں ابھی آپ لوگوں کو شو کرتی ہوں ان کی بریانی اگر آپ لوگ یہ زنگر باکس لیتے ہیں تو بلکل لیں لینا باقی تو پیسز تو ٹھیک تھی لیکن ان کا جو بریانی تھا بریانی کے نام پہ تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا بلکل بھی اچھے نہیں تھی بریانی ان کی تو وہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگوں نے کیسے بھی ختم کیا چھولے بھٹورے بھائی کو کھانے تھے تو وہ اپنے لیے وہ لے کے آئے تھے اور میری بہن تو اپنے لیے برگر اور فرنچ فرائز لائی تھی بہت سوچنے کے بعد اس نے وہ ڈیسائیٹ کیا کہ اسے برگر اور فرنچ فرائز کھانا ہے تو وہ فائنلی اپنے لیے وہ بھی لے آئی تھی اور یہاں پر یہ چھاس تھا ساتھ میں تو ہم اپنا یہ دینر انجوائی کریں گے میں نے تو زیادہ کچھ کھایا نہیں تھا میں اپنے لیے پارسل لے کے آ گئی تھی اور یہاں پر اپی کو ہم لوگوں نے پکڑا دیا تھا بریانی کیونکہ کسی کو بھی اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا اور اپی کو بولا تھا کہ آپ کو فینش کرنا ہے کیونکہ اس نے بھی کچھ زیادہ کھایا نہیں تھا وہ تو بہت گصہ کر رہی تھی کی ہم لوگوں نے اتنا کچھ کیوں لے لیا اگر نہیں کھانا تھا تو کیونکہ ہم لوگ آلریڈی گھر سے کھچڑا وغیرہ کھا کے آئے تھے اور یہاں پر آئیس کریم بھی لے لی ان لوگوں نے میں تو کھا نہیں سکتی کیونکہ مجھے سردی ہے اور یہ میں نے دو میل لے لیا تھا میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیونکہ وہ آیا نہیں تھا ہمارے ساتھ یہاں ہم گھر کے لیے نکل چکے ہیں میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تب تک کے لیے اللہ حافظ